موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کر لیں آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنے لگا ہوں بہت کم لوگ اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یو اے ای میں مقیم ہے یا جن کا انٹرس یو اے ای ہے یا جو یو اے ای پر فوکس کرتے ہیں موضوع یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ یو اے ای میں جو حکمران خاندان ہیں جو سات ریاستوں میں حکومت کر رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں خاص طور پر میں ذکر کروں گا دبئی کے حکمران خاندان اور ابو دابی کے حکمران خاندان اگرچہ یو اے ای ایک وفاقی ملک ہے جس طرح پاکستان ہے جس طرح بھارت ہے لیکن یو اے ای کے اندر ہر ریاست کا ایک اپنا قانون ہے اس کی اپنی حکومت ہے اس کا اپنا حکمران ہے لیکن ایک وفاقی ریاست اسے کہا جاتا ہے یعنی متحدہ ارب امارات جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں یونائٹڈ ارب امارات اب اگر دیکھا جائے اس کی حکومت کا جو ترز حکومت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یو اے ای میں ایک صدر ہیں جو کہ یو اے ای کی مسلحہ افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں جن کا نام ہے شیخ خلیفہ بن زائر اب شیخ خلیفہ کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے اس کا ذکر کم کم ہوتا ہے کہ وہ بہت عرصے سے علیل ہیں اسی طرح جس طرح سعودی عرب کے شاہ سلمان علیل ہیں اور ان کے تمام معاملات ان کے سابزادے شہزادہ محمد بن سلمان دیکھتے ہیں اسی طرح یو اے ای کے تمام معاملات اس وقت ابو دبی کے جو حکمران ہیں یا ولی اہد ہیں شہزادہ یا شیخ محمد بن زائد النایان وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے عودے کے لحاظ سے اس وقت یو اے ای کے یعنی متحدہ عرب امراد کی آمڈ فورسز یا مسلح اخواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ہیں اور اس وقت یو اے ای کے جو وزیراعظم ہیں وہ دبی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ہیں اور اس کے علاوہ وہ نائب صدر بھی ہیں یو اے کے اب میں آپ کو جو دلچسپ بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہ دونوں بھائی یہ آپس میں رشتہ دار ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ کزنز ہیں چچا دار بھائی ہیں ان کے آپس میں ایک عرصے سے تعلقات جو ہیں وہ کافی خراب تھے بظاہر اس بات کو پبلک نہیں کیا گیا لیکن جو لوگ میڈل ایسٹ کے معاملات یہ داخلی معاملات کو جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے اس حوالے سے کزشتہ دو ماہ سے مغربی ذرائع ابلاغ میں اس طرح کی باس ہو رہی تھی کہ دونوں ممالک میں اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید ان میں اب اختلافات کی گنجائش باقی رہ نہیں گئی اور دونوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے تعلقات میں جو خرابی ہے اس کو دور کریں اور ایک ہو جائیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا یہ دعویٰ تھا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کرونا وائرس کے بعد کہ شاید دونوں کی دونوں ممالک کی یعنی یو اے ای کے اندر جو دو موجود ریاستیں ہیں دوبئی اور ابودابی ان کی بڑی کمپنیوں کو آپس میں مرج کر دیا جائے یا زم کر دیا جس میں بینکس بھی شامل تھے اور دیگر کمپنیاں بھی تھے جس میں آئل کمپنیز بھی ہیں دیگر ادارے بھی ہیں لیکن گزشتہ روز ان تمام خدشات افواؤں پر اس وقت پانی پھر گیا جب دوبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتون نے ایک مجلس یا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای کا اتحاد قائم تھا قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا یعنی تمام کی تمام سات ریاستے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں ایک صفحے پر ہیں ان کی سوچ ایک ہے ان کی منزل ایک ہے یہ بہت ہی اہم بیان ہے اور ایسے نازک مرحلے پر یہ بیان دینا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف دوبئی بلکہ پورے یو اے ای کو ایک معاشی بوران نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں ہے لیکن سمجھداری کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے بہمی اخلافات کو چپکلش کو بھلا کر اپنے ملک کی ترقی کا سوچیں اور اگر اس وقت بہمی اخلافات کو خواہ دی جاتی یا مزید بڑھایا جاتا تو ظاہر ہے اس سے نہ صرف دوبئی کا نقصان ہوتا ابودابی کا نقصان ہوتا بلکہ آن ڈی ہول پوری قوم کو یا پورے یو اے ای کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہے تو یہ بھی خاندان دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں پڑوسی ملک سعودی عرب میں وہاں پہ بھی ایک شاہی خاندان ہے جس کے اندر ایک بڑے قویل عرصے سے اقتدار کی رسا کشی جاری ہے اور اس بات کی خبریں عام نہیں کی جاتی ہیں لیکن سب کو معلوم ہے کہ کس طرح شیخ محمد نے اپنے شاہی خاندان میں موجود اپنے مخالفین کی سرکوبی کی کس طرح اپنے چچاؤں کو چچازاد بھائیوں کو جیلوں میں ڈالا کس طرح ان پہ تشدد کیا گیا کس طرح اقتدار پر وہ اپنی گریفت مضبوط کرنے میں مصروف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شہزادوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جبکہ یو اے ای میں ایسا نہیں ہے یو اے میں سات کی سات ریاستیں اندرونی طور پر داخلی طور پر آزاد اور خودمختار ہیں جس کی میں آپ کو مثال لیتا ہوں مثال یہ ہے دبئی میں ایک طرف آپ کو ایک سڑھت پر مسجد نظر آئے گی دوسری طرف آپ ہوتل میں جائیں تو آپ کو باہر بھی نظر آئے گا شراب خانے بھی ہیں نائٹ کلپز بھی ہیں مساج پارلرز بھی ہیں اور ایک قسم کی مغربی طرز کی زندگی وہاں پر آپ دیکھتے ہیں یعنی ہر چیز کی ازادی ہے جو چیز آپ کو کسی مغربی ملک میں دستیاب ہو سکتی ہے وہ ہی دبئی میں آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے اگر آپ اجمان میں چلے جائیں تو سرعام آپ کو شراب فروغ ہوتے نظر آتی ہے لیکن آپ شرجہ میں جائیں تو وہاں پر حالات بالکل مختلف ہیں وہاں ٹوٹل اسلامی نظام اور جسے شریع نظام کہتے ہیں وہ ہے وہاں پر شراب فروشی تو دور کی بات اصلی آزادیاں ہیں اس نے اس وقت یو اے ای کو آپس میں اکٹھا کر کے رکھا ہوئے اور اپنے حصے کا شیر اپنا جو حصہ ہے وہ تمام جو شاہی خاندان کے جو خانوادے ہیں ان کو مل رہا ہے اب جو دبئی میں ہیں دبئی کے جو حکمران ہیں ان کے اپنے صاحبزادے کی پوسٹ پر ہیں جو یو اے ای میں ہیں ان کے اپنے صاحبزادے ان کے اپنے بیٹے ان کی اپنی اولاد اچھے اچھے عودوں پر فائز ہیں یہی حال شارجہ کا ہے یہی عجمان کا ہے یہی ملکوین کا ہے یہی فجرہ کا ہے یہی راسل خیمہ کا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ان کو اکٹھا کر کے رکھا ہوئے آج دن تک بہت کم ایسے تجزیہ آپ نے دیکھے یا سنے ہوں گے جس طرح کا تجزیہ میں نے کیا ہے اور میں نے اس لیے یہ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اب میں آپ کو اندر کی جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یو اے ای کے حکمرانوں نے سر جوڑ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر یو اے ای سے جو فارن ورک فورس ہے جو غیر ملکی کام کرنے والے ہیں اگر اسی طرح ان کو نکالا جاتا رہا تو مستقبل میں وہاں کون آئے گا نوکری کرنے کے لیے مستقبل میں وہاں مزدوری کے لیے کون آئے گا مستقبل میں وہاں سیاد کا کیا بنے گا اگر وہاں پر ترقی رک جاتی ہے وہاں پر تعمیرات کا کام رک جاتا ہے وہاں پر لیبر نہیں جاتی تو ترقی کیسے ہوگی اور اگر ترقی نہیں ہوگی تو وہاں پر سیاد کا کیا عالم ہوگا وہاں پر آئے گا کون کیونکہ تیل تو پہلے ہی کوڑیوں کے بھاو بکرا ہے تو اس لیے یہ کافی سمجھدار خاندان ہیں انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس وقت اپنے اخلافات کو دور کریں اپنی اکانومی کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اب مستقبل میں جو میں بات کرنے والوں کو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے مہینے دو مہینے تین مہینے بعد جو ویزا جاری کرنے کی جو فسیلٹیز ہیں جو ویزا جاری کرنے کی جو پالیسیز ہیں جو قانون ہیں اس میں مزید نرمی کی جائے گی تاکہ زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پر آئیں اپنا کاروبار سیٹ کریں ملازمتوں کے لیے آئیں سیاہت کے لیے آئیں اور ویزے کے نظام کو سہل اور آسان بنایا جائے گا تاکہ اس وقت جس طرح لوگ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہیں لوگ دوبارہ وہاں یو اے کی طرف راغب ہوں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا فیلہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ